سرابستی جنپت کا موسم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آسمان میں کالے بادل چھا گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سرابستی میں بہت ہی بھینکر برسات ہونے والی ہے موسم نے اپنا مزاز بدلا ہے تین دن سے سرابستی جلے کا موسم خراب دیکھا جا رہا تھا تھنڈی بھی ہونے لگی تھی اور جیسا کی موسم بیواغ نے پہلے سے الارٹ جاری کیا تھا کہ انیس تارک سے لے کر کے تیج چوبیس تک سرابستی میں تیج ہواوں کے ساتھ میں برسات ہوگی تو اسی کے انصار دیکھئے آج جو ہے سرابستی میں موسم کا مجاج بدلا ہے برسات ہونے کی سمبھاونہ جتائی جا رہی ہے اور برسات ہونے بھی لگی ہے آسمان میں کالے بادل اس وقت چھائے ہوئے ہیں اور تیج ہواوں کے ساتھ سرابستی میں بجلی جو ہے گرہ جو چمک رہی ہے اسی کے ساتھ برسات بھی شروع ہو گئی ہے اور اس برسات کا کسان بھائیوں پر کافی اثر پڑے گا کیونکہ سرابستی میں جو گہوں کی فصل ہے وہ پوری طریقے سے تیار کھڑی ہے گہوں کے فصل میں بالی آگئی ہیں اور اگر ایسے میں برسات ہوتی ہے یا وہ لب رشتی ہوتا ہے تو کسان بھائیوں کو کافی نقصان ہوگا جو فصل کی اتبادن ہے اس پر بہت ہی اثر پڑے گا اس کا جو گہوں کی جو بالی ہے اس میں جو دانے آتے ہیں اس پر کافی اثر پڑے گا یہ بے موسم برسات کسانوں کے لیے مصیبت لے کر سرابستی میں آگئی ہے تیج ہوای چلی ہیں جس سے لگتا ہے کہ بہت ساری فصلے ہمارے سرابستی جلے میں جو گہوں کی ہے وہ لیٹ جائیں گی اور دوسری بات آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آم کے پیڑ پر بھی بور لگا ہوا ہے اور بور جب ہوتا ہے سرواتی دور ہوتا ہے اسی میں آم لگتے ہیں تو اگر تیج آندھی آئی تو آم کے پیڑ سے جو بور ہے سب نیچے گر جائیں گے جس سے اس کے بھی ات پادن پر کافی پرباؤ پڑے گا تو بے موسم برسات نے کسانوں کی نیند اڑا دی ہے دیکھیں کہ اس طرح سے گہوں کی فصل کھیتوں میں لیلہا رہی ہے تیج ہوا چل رہی ہے چاروں طرف ایک دم سے اندھیرہ سچا گیا ہے موسم سوہانہ ہو گیا ہے لیکن اس کا کافی نقصان جب بارس ختم ہوگی اس کے بعد میں اس کا کافی نقصان جو ہے سامنے آئے گا تیج ہواوں کے ساتھ سرابستی میں برسات سرو ہو گئی ہے اس وقت تین چار دن سے سرابستی کا موسم خراب تھا تیج ہوا